پی سی بی کا جو سارا یہ ایکسکرجن تھی ایک امریکہ جا کے ہار کے واپس آنے کی اس کا کوئی ساکتاب تو نہ چاہی ہے جو افغانستان کی ٹیم ہے نا وہ not on a bad day it is a better T20 team than پاکستان on any day پوری دنیا سے پاکستان پیسے پکڑ کے ہار جاتا ہے اب یہ میچ فکسنگ ضرور ہوتی ہوگی فیلحال میچ فکسنگ ہوتی ہے پاکستان کو جتوانے کے لیے ان کو ہارنے کے پیسے کون دے گا السلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہے علی افطاب شکو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سرائب کریں سر کیسے ہیں سر ایک تو ویسی بارش چھپڑ پھاڑ ہو رہی ہے تو میں اچھا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ کے جذبے سے بہت متاثر ہوں کہ کل جب میں نے کہا کہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو آپ نے کہا میں لانت بیشتا ہوں کیا بہت صرف تین جو ہے نا میں نے اس دفعہ ریلیس کی کہ تین بہت زیادہ ہیں ڈیڑھ چھٹی ایک پوری ملے آپ کو اور ایک ہافٹے میرے خیال میں یہ کافی ہے صرف ان لوگوں کو جو آٹ اوف سٹیشن ہوتے ہیں ان کی لئے تین کی سمجھ آتی ہے کیونکہ ایک ادھر دن تو ان کا ٹرائبلنگ میں نکل جاتا ہے پاکی جنہوں نے شہر میں جانے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے تین چھٹی ہیں مجھے تو سمجھتے ہیں میں تو سر ایونچولی جا کے میں تو بہر ہونے شروع ہو گئے تھے کہ کوئی کام شام کریں حالانکہ ہم کام ہی کر رہے تھے بٹ اور کام سر یہ آپ کی طرح اگر سب سوچنا شروع کر دیں تو سر مل ٹھیک ہو جی تو سر بارش کا آپ نے پریڈکشن دیوی تھی کہ بس یہ سولان ستارہ اٹھارہ چوبیرات کی دیوی جو آپ نے دیوی تھی سر بہترین سر آپ نیکسٹ اس کا مطلب ہے آپ ایک ویدر یوٹیوب چینل کھولیں صرف وہ بھی زبردست قسم کا بنا سکتے ہیں اس پہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ بس اہمی اندازیں ماریں کہ آج موسم کیسا آئے گا اور جب آپ کا موڈ خراب ہو آپ کے موڈ سے ویدر پتا چاہلے جائے لوگ صرف وہ اثر میں میں نے یہ بنانا تھا چاہلے لیکن پھر میں ایک نا ڈسکاریج ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دیکھا ویڈیو اب مجھے نہیں پتا جگہوں پہ وہ مطلب موسم کا حال بتا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سٹرپ کر رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اس کے بعد میرا چینل نہیں چلنے لگا صرف وہ ویدر شو نہیں تھا وہ آپ کے لئے جگہ پہنچ گئے بس میں آپ نے اس کی نا پریویو دیکھ لیا آپ پھڑا آگے جا آپ کو سمجھ آئی تھی کہ موسمی تبدیلیاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا آئیس ساری میرے پر چھوٹا شروع کا کلپ پہنچا وہ تھی اپنی اندر کی موسمی تبدیلی کوئی معافی چاہتا ہوں میں کھوڑ رہا ہم نے ایسا شو نہیں کرنا نہ آپ کو دیکھنا چاہتے آگے تو رہتے ہیں آغاز کرتے ہیں کرکٹ سے کیونکہ ہمارا دلکار ہے ہم نے پچھلے شو پہ ریکمینڈیشن ہمیں لگا کہ انگلینڈ جو ہے سوپریٹ میں نہیں پہنچے گا اور ہم نے اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ کیونکہ انگلینڈ فیورٹس تھے آپ کے بھی تھے میرے بھی تھے اور سب کو لگ رہا تھا انگلینڈ بڑی چیلنگ انگلینڈ کو کافی مشکل سے سوپریٹ میں داخلہ ملا ہے لیکن انگلینڈ سوپریٹ میں پہنچ گیا تو ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں کچھ کومنٹس بھی آئے تھے کہ آپ لوگ غلط کرنا ہم غلط نہیں کہتے یہ اندازی ہوتی ہیں ہم غلط نہیں کہتے ہیں ہم وقت سے پہلے کہہ رہتے ہیں آپ دیکھنا بات کر لیتے ہیں اور اب یہ واپس آ رہے ہیں اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے سر کچھ تو پہنچ گئے ہیں وہی سارے آئیں کہ تب ایک وری کر آئے استعمائی قسم کی سر لانتے ہوں گی سر دوسرا ہاریس روپ والا واقعہ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی اس شو پر ڈسکس کیا ہے پی اے سیل کے دوران جب محمد عمر کو ایک دو دفعہ فین نے اماد وسیم کو بھی اور وہ ریاکٹ عمر نے کیا اماد نے اتنا نہیں کیا ریاکٹ اماد نے بھی کیا لیکن ہاریس روپ تو چھکنے کو تیار تھا یہ تو ہم نے دیکھا اس کے اندر اچھا بعد میں تو اس کی جو ڈیٹیل آئی تو وہ انڈین فین نہیں تھا وہ پاکستانی ہی تھا اور وہ ظاہر ہے جس طرح تمام فینز ان کو کوئی مل جائے آپ اور میں تو کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے بٹ چونکہ وہ امریکہ تھا یہ میرا اپنا خیال ہے تو اس بندے نے کہا یہاں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں تو اس چیز سے میں میں ڈسگری کرتا ہوں ہاریس کے ریاکشن سے میں ڈسگری کر رہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا کہ ان کے خاندان اور ان کی فیملی کے بارے میں اس بندے نے کو بات کی تھی تو انہ نے اپنی جواب دیا ہاریس راوف نے سوشل میڈیا کی طرح انہ نے کہا کہ اس کی اوپر میں میں نو کامپرمائز کرتا ہوں پھر اس کے مطابق ہی ہوگا اور لازلی صرف کسی بھی فین کو میرے خیال میں جتنی بھی آپ کی پور پرفارمنس ہو کسی بھی شخص کے وہ کھڑے میں جب وہ خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ ہے کوئی برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو اس واقعے کی میں اس طرح سے مضمت کرتا ہوں اور البتہ اب دیکھیں نا تینچنز کتنی بڑی نہیں ہے کتنا پریشر آ گیا ہے ان سب پہ کیونکہ ان کو فائنلی ریالیز ہو گیا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا لوگ خوش نہیں ہیں مجھے تو خیال یقین کیجئے اس کی واقعے کی سمجھ ہی نہیں آئی مطلب وہ اب وہ جو ویڈیو تھی نا اس میں اینڈ میں آپ نے دیکھا ہے وہ جو بندہ جو ہے جس کے ساتھ پھڑا ہوا ہے وہ اس قسم کی انچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلفی کا کہہ رہا تھا میں تو سیلفی کا کہہ رہا تھا اب ظاہر ہے مطلب اگر خالی سیلفی کہیں کہہ رہا ہوتا تو ہر اس کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے لیکن پھر اگین کیا ہوا ہے we don't know we don't have the video سارا کچھ بتمیزی تو نہیں ہونی چاہیے اور بتمیزی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب ظاہر ہے مطلب آپ کی جو ہے نا فریڈم وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کسی کو مطلب فیملی کے ساتھ ہے یا اکیل ہے یا شراب پی کے دوت پڑا ہے گلگ پڑا کر رہا ہے فٹ پاتھ توڑا ہے whatever آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا مطلب آپ پولیس کو فون کر سکتے زیادہ زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا اور وہ ہے اپنی وجہ مطلب میش ہے نا یہ جو وہ ہوتے ہیں غیرت کلنگز جو ہوتی ہیں تو اس میں میرے جو سب سے پڑا آرگیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے غیرت کے نام پہ قتل کرتی ہے وہ کتنا کو تانگ ہوگا زندگی سے مطلب اگر اس نے اپنی جو غیرت ہے وہ کسی اور شخص کے اندر نہ رکھی ہوتی تو وہ بندے ایک ہیپی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ تانگی نہ ہوتا مطلب مرڈر بھی نہ ہوتا تانگ بھی نہ ہوتا سالا کچھ نہ ہوتا اسی طرح مطلب اگین اب میں اس سے جو شروع والی بات تھی میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سیلفی مانگی اس نے اس کا رائٹ ہے اس نے انکارت کر دیا کہ میں ابھی بیزی ہوں فیملی کے ساتھ ہوں میں نے ویسی نہیں دیلی جو کسی شکل ہی نہیں اچھی ہی لگتی کسی بھی وجہ سے اس نے انکار کر دیا سیلفی دینے سے لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے یا لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے کہ تم ٹھیک نہیں کھیلے دوسرا اس کے اندر میں صرف ایک چیز اور اضافہ کرنا ہوں کہ آپ بندہ بھی دیکھیں آپ کس سے لڑنے ایک بندہ جو نوے سے پچانوے پہ بال پھینکتا ہے اسے آپ نے پنگا نہیں لینا اتنی بڑی بندہ ہے وہ نا پھر جب اگر اس کو خدا ناقاستہ کو آتا پہ اللہ کے شکر ہے لوگ بھی اس میں پڑھ گئے لیکن مجھ ہی یقین ہے کہ اور وہ ہے لیفٹی ہے نا حریس نہیں تو اگر حریس جو ہے جتنی بال جس طرح پھینکتا ہے تو موومنٹ تو تقریباً وہ ہی ہے تو اگر سر نوے پچانوے پہ سر پڑے نہ کسی کو تو پھر کافی کچھ چیزیں ہل جاتی ہوتی ہیں انکلوڈنگ جبڑا تو آپ کو اس چیز کا بھی دیکھنا چاہی کہ کس سے پنگا لے رہے ہیں ہاں نہیں فارسٹ بولر سے نہیں پنگا لے رہے ہیں چاہیے ویسی میٹر سا سارے میٹر ہوتی ہیں ہاں دوسرا ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ویسی یہاں پہ نا حریس صاحب کو بھی تھوڑا سا اگین ہم ساتھ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ فارسٹ بولر میٹر ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کو بھی کوئی سمجھا ہے کہ غصہ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے نا سڑک سڑک پہ نہیں لڑنا مطلب بات پھر وہ یہ ہے کہ یہ سڑک پہ لڑائی ہوگی وہ آپ پچاس مار دوگے دوسرے کو اس کا اگر ایک بھی لگ گیا وہ تو جا کے دو مینے کی چھٹی لے لگا بینک سے آپ کا جو ایک ٹورنمنٹ مس ہوگا وہ آپ کو ڈیرھ لاکھ ڈالر کا یا چار لاکھ ڈالر کا پڑے گا تو وہ آپ نے نہیں لڑنا آپ نے رسولین سے دوسرا سر میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان میں ہوئی ہوتی نا کچھ چیز تو چلیں یہاں پہ پتہ کہ حارس کے پیچھے کوئی بورڈ بیٹھا ہوئے امریکہ میں کوئی بورڈ بورڈ نہیں ہوتا امریکہ میں کانون ہے تو وہاں پہ آپ نے نہیں کرنا اور یہ بہت امپورنٹ بات آپ نے کیا کہ اہمی ادھر اندر ہوا ہوتا ادھر اندر ہوا ہوتا کہ آپ میں پانچ مار کیسے دیا ویزے کینسل پھر اس کے بعد بعد میں ویزے نہیں ملیں گے اور ملکوں میں آپ کا اگر وہاں خدا نہ کہا تھا امریکہ میں کرمنل ریکارڈ بن گیا آپ کا ڈیپوٹیشن ہوگی کچھ ہو گیا وہ شاید شہری ہو وہاں کا اگر وہ نہ ہو تو دھنوں لگے جائیں گے تو کافی بڑے کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں جب کسی اور ملک میں آپ جہاں ریپیسنٹیشن آ جاتی ہے یار وہ یہ نہیں کہیں گے پھر جی ایک شخص کو واپس بھیجائے ہارے سروف پاکستانی کرکٹر کو واپس بھیجائے تو یہ بہت عجیب بات ہونی تھی چلے شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی دوسرا اس سے ہم اس بات پہ آ جاتی ہیں کہ اب دیکھیں بوئیز کے اندر ہمیں نا ایک پریشر جو ہے ایک پریشر ککر کی لڈ جو ہے نا وہ منڈلا رہی ہے تھوڑی سی دے نو کہ مطلب تھوڑی سی پرفارمنس غراب تھی باہر ہوگے ٹورنمنٹ سے نہ کھیل پائے نہ کھیل سکے آئرلنڈ والا میچ بھی جو ہمارا لاشٹ میچ تھا اس پہ میں نے پورا میچ تو نہیں دیکھا لیکن جب میچ میں نے دیکھا تھوڑا سا وہ میچ بھی تھوڑا سا پھسا ایسے نہیں تھا کہ بالکل ہی ختم انہوں نے کر دیا شاہین نہ ہوتا میچ ختم تھا آئرلنڈ جیت گیا تھا تو شاہین بچا گیا بیسکلی بات یہی ہے وہ بیٹنگ والی بات ہم آج نہیں دراتے اس بات کو لیکن بہت زیادہ ریفلیکشن کا ٹائم آ چکا ہے لیکن میری صرف میں پیٹکشن ہے ہونا کچھ نہیں یہ واپس آئیں گے سٹیٹس کو بزنس از یوزیول چلے گا انلیس انلیس آپ کے جیسے میرے جیسے لوگ اور دیگر صحافی کمیونٹی کے کنسرنڈ سٹیٹسنز میں رہا ہمیں آپ صحیح ان کا ہوا ہے کہ اب جا کے کوئی پٹیشن جیسے ایک بندہ نے شاید کی تھی تمام کورٹوں میں جا کے آپ کہیں یار کہ ہم نے نا صرف آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفرمیشن کے اندر ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ ان پلیئرز کو اس یہ کرنے کے کتنے پیسے لگے اور کون کون گیا یہ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں منصور نے تو سب سے پہلے یہ بات کی تھی منصور علی خان نے میں اس سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ باقی باتوں سے میں شاید اگری نہیں کرتا ہوں کہ لیگیں بند کرو ان کو یہ کرو وہ کرو اس سے ہم اگری نہیں اگری والی بات دوبارہ کمپلیٹ کر لیں کہ یہ جو ایک پاکستانی ایک چیز ہے نا شاید انڈین بھی ہو کہ میں نہیں گالی گولی سنتا میں نہیں پھرکر کوئی میرے گھر والوں کو مجھ کہا دے گا تو میں اچھا یہ بھی مجھے نا ایمچور حرکت لگتی ہے ایک تو یہ کہ ویسے تو خیر ہمارا جو جس قسم کا کلچر ہے ہم تو آپس میں دو تیار باتیں کرتے ہیں بغیر گالی اچھا دوسرا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں یہ بات کہ جو آپ کو کوئی بندہ گالی غصے میں نکال رہا ہے that's something else اچھا لیکن اس میں نا یہ ہے کہ ایک شخص جس سے میرے کسی قسم کے کوئی مراسم ہے مطلب وہ میرا دوست ہے یا رشتدار ہے یا کالیگ ہے اور یہ وہ وہ اگر مجھے گالی نکال رہا ہے مطلب اپرسن who knows me who knows my family ٹھیک ہے تو وہ اس میں چلو غصے والی بات ہے ایک بندہ جس کو آپ کبھی جانتے ہی نہیں ہوں جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ آپ کو جانتا ہے وہ گالی نکال گیا تو اس پہ ورک اپ میرا نہیں خیال ہونا چاہیے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز وہی بات کہ ایک عام شخص ہوتا ہے اور ایک سیلیبیٹی یا پبلک فگر ہوتا ہے جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کو تو پھر لوگ ہر طرح کے ٹکرتے ہی ہیں بسیکلی لوگ پاغل ہیں ٹھیک ہے چیز اتنی ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے نا اس کا واسطہ دن میں لیمیٹڈ نمبر اف پاغلوں سے پڑتا ہے جو ایک پبلک فگر ہے وہ دن میں اس سے چار گناہ پاغلوں سے ملتا ہے اور صرف کوئی اگر پاغل نہ بھی ہو اور کوئی سامنے سیلیبیٹی نظر آجے وہ بیسی پاغل منشر ہو جاتا ہے کیونکہ سر آج کر دیکھیں دور ہے لائکس اور ویوز کا آپ اگر اس کو انسٹیکٹ کر کے رییکشن لے لیں گے نا تو آپ کی گھڑی چڑ جائے گی تو یہ بھی لوگ بیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بلکل اور پھر اب بات بتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے جو فیس بک یا ٹوٹر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ حرف کی صورت میں تصویر کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آڈیو کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس نے اپنی پروفائل لیمیٹڈ نہیں کی پروفائل پبلک کی وہ پبلک فگر ہے اس کے اگر آج صرف پندرہ فالورز بھی ہے نا تو کیا گرنٹی ہے کہ کل ڈیڑھ لاک نہیں ہوں گے وہ پبلک فگر ہے پھر اس وہ اب تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ اس کو گالی بھی پڑے گی تو اس پہ گرمی گرمی نہیں کھانے دوسرے چیز یہ کہ اب آپ اس پہ آجے کہ جو پریشر ایک تو یہ ہے کہ وہ کل بڑی عجیب سی ویڈیو کر دی مباشر لکمان صاحب نے اور وہ بہت وائرل ہو گئی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ انہوں نے جوہا کھیل ہے اور یہ بہت چل رہی بات بہت سزول ویڈیو ہے وہ اور ان کو نا مطلب ایک چیز سب سے پہلے جو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ چلو اس امریکہ کیونکہ انہوں میچز گنوائے ہیں چلو اس امریکہ کی ٹیم کو تو شاید نہیں کہہ سکتے اور وہ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے امریکہ کے میچز بڑے کم دیکھے ہیں باقی جو افغانستان کی ٹیم ہے نا وہ not on a bad day it is a better T20 team than پاکستان on any day یہ ان کا bad day ہوگا تو پاکستان جیتے گا سو یہ جو ہے نا کہ پوری دنیا سے پاکستان پیسے پکڑ کے ہار جاتا ہے اب یہ میچ فکسنگ ضرور ہوتی ہوگی فیلحال میچ فکسنگ ہوتی ہے پاکستان کو جتوانے کے لیے ان کو ہارنے کے پیسے کون دے گا سر دوسرا سر یہ جو میچ فکسنگ والی ساری چیز ہے نا اب جتنی سکروٹینی ہمارے میرے خیال پہ ہمارا بورڈ اور ہماری ٹیم پہ جتنی ماضی میں بھی اور ریسنٹ پاس میں بھی allegations لگی ہیں اتنا شاید استریلیا تھوڑا ہم تو بہت ہم تو جلے کاٹ ہمارے پلیئر اس چیز کی جلے کاٹی ہیں باقی لوگ تو سسپینٹ ہوئے ہیں سو یہاں پہ اس وقت جو ہمارا بورڈ ہے مجھے یقین ہے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز پہ بقاعدہ ایک سکروٹینی ہوتی ہوگی یار اندر جسوس ہوں گے جو سنتے سنتے ہوں گے کچھ ہنکی پہنکی تو نہیں چال رہی اگر اس سب کو باوجود کر کے آپ سوچیں بندے کتنے میں ملانے پڑیں گے آپ کو مدد اگر آپ نے میچ ہار تھرو کرنا ہے تو آپ کو دو تین بولر چاہیے ہیں چار پانچ گر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سے یہ میرا اپنا خیال ہے سر کہ اس چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اچھا نہیں کھیل رہے ہیں اس چیز کو اون کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھا نہیں کھیل رہے ہیں بات ہی یہ کر رہا ہوں کہ یہ واپس آئیں اور اس چیز کی بقاعدہ فائنینشل آڈٹ تو چلنے میں کہہ رہا ہوں ایک ٹیم آڈٹ بھی ہو گئے یار یہ سیلیکٹر کیوں تھے ایسے یہ ٹیم کیوں بنی جب تک سر ایک دفعہ یہ چیز نہیں ہوگی اور یہ فیر نہیں ہوگا کسی پلیئر کے یا بورڈ کے یا کسی بھی سینئر بندے کے ذہن میں کہ یہ ہو سکتا ہے تو سٹیٹس کو رہے گا جو کہ ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ بات تو میں بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہوں کہ اب جتنا پیسہ انوالو ہو چکا ہے اس پورٹ کے اندر تو اب اگر کبھی ہوگی نا یا ہوتی ہے میں اگر پہلے کیپٹل میں اگر لکھ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے لیکن اگر کبھی ہوتی ہے یا ہوگی تو اس میں پورا بورڈ ملوث ہوگا لون ولف نہیں اب برداشت ہوگا یہ ہے لیٹ ایٹیز نائنٹیز کی باتیں کہ چار بندوں نے پیسے پکڑ لیے اب کپتان نے یا تین بندوں نے یا دو بندوں نے پوری ٹیم میں سے پیسے پکڑے ہوں گے تو وہ اس کو ایسا تنیں گے کہ وہ مطلب آپ کو نظر نہیں آئے گا دوبارہ وہ پیوڈ کے اوپر دوسرا اس میں لیکن مجھے وہ بھی یاد آگیا کہ بڑی ہی درد بڑی ویڈیو دیکھی میں نے محمد عاصف کی کہ پرابلی وہ منصور علی خان کو کہہ رہا تھا لیکن اس نے نام نہیں لیا وہ اینکر اینکر کہہ رہا تھا میں نے خیال میں اس نے ایک اجتماعی ویڈیو کی ہے اس نے کافیوں کو ڈریس کی اس کے اندر لیکن شاید ہاں منصور نے ذکر کی رہا شاید وہ یوں ہاں تو وہ کہہ رہے کہ یار آپ تفسرہ کر رہے ہو آج والے میچ پہ بیج میں آپ نے مجھے ایمی پینچہ لگا دی مجھے بارہ سال پہلے یہ ہوا تھا میں نے اس کے بعد سزا بھی کاٹ لی میں اس کے بعد اب ایک کوئی اور زندگی گزار رہا ہوں امریکہ میں ہر بندہ جو گزرتا ہے وہ مجھے احمید رگڑا لگا کے چل جاتا ہے میں ویسے ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ بندہ تو مطلب اس نے تو کاٹ لی سزا یہ وہ اور پھر بھی ہم ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن وہ پڑی لمبی سٹوری میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ کیا تھا وہ میچ فکسنگ نہیں تھی نہ وہ سپورٹ فکسنگ سر وہ دیکھیں نا محمد آمیر واپس آ گیا سلمان بٹ ایزونریٹ ہو گیا کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے ٹی بی چینلز اور مختلف کرکٹ بھی کھیلی اس کے بعد آسف نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد کرکٹنگ سٹیج کے اوپر کوچنگ چوچنگ کی ہوگی کرکٹنگ سٹیج پر کچھ نہیں گیا تو آسف ان سب میں سے لو ہنگنگ فروٹ ہے کہ جس کو دل کرتا ہے نا وہ اس کو پگڑ کے تن دیتا ہے یہی ہوا اس کے ساتھ اور مجھے شک بھی تھا کہ یا جب دیکھیں سر ہمارا آپ کا میرا کام ہے کہ ہم جب ایک موضوع پہ بیٹھیں گے نا تو ہم آٹھ چیزیں اور پڑھ کے آئے ہوں گے اور ہم آٹھ چیزیں کو لنکیج دے دیں گے جب کچھ کرکٹر فارما کرکٹر یا کرنٹ کرکٹر جو ہے جب وہ بیٹھتا ہے آپ اوورال بورٹ میں کیا ہوگا وہ تو اندازہ ہے آپ کا اس کے اندر ہر بندہ جو ہے نا جو بیٹھ پرفارمنس ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے وہ احمد آمر کو آصف کو فٹ کر دیتا ہے بیچ میں کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کو انلیس اجاز احمد آجے اور وہ وکری قسم کی چول مارتے اوکی یہ ساری ساری یہ تو وہ ٹھیک ہے اصل میں حوالہ جو ہے وہ منصور کی مجھے یاد ہے ویڈیو کہ وہ اجاز احمد والی پر کومنٹری کر رہا تھا اور کافی اس نے اجاز احمد کو کہا یہ وہ اس میں کانٹیکس یہ تھا جو کہ ٹھیک ہے کانٹیکس بنانا بھی مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کی اوپر اس نے کہا یار کہ آپ کے پی کے پی پی پر لگے ہوئے ہیں جو تین سب سے بدنام جنہوں نے کیا تھا پاکستان کرکٹ کو ہسٹری کے اندر وہ تینوں پنجابی تھے یہ کانٹیکس تھا اس کا جس میں اس نے بھٹ کا بھی نام ذکر کیا اور اس نے وہ اس نے کہا یہ رہا تھا منصور کہ جی کہ پڑے لکھے کہ آپ نے بات کی نہیں اجاز احمد نے کہ پڑے لکھے نہیں ہوتے اس نے کہا لیکن یہ اس نے مان بڑھ تو پڑا لکھا ہے آسف بھی ایک ہر تک پڑا لکھا ہے انہوں نے تو یہ کر دیا تھا جا کے یہ کانٹیکس تھا اس کا لیکن ان کو آسف صاحب کا ان کو برا لگا ہے تو برا لگنا چاہیے بھار بندہ نہیں کہتنی کہنا چاہیے آپ کو اچھا پھر اب اس پہ آ جاتی ہیں کہ وہ جو دہنا کے پریشر کے ان کی ٹیمز کے گئی فیملیز گئی یہ ہوا وہ انہوں نے کیا پارٹی کی اچھا میں تو ظاہر ہے وہی بات کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم جو رول موڈلز بنا رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جس کی ویسے دیفینسیف پلیئرز آئی جا رہے ہیں بچوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کرکٹ چلتی ہے اگر دیکھیں نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیلال آپ ٹیسٹ کرکٹ اور شوقین نظر آتے ہیں وہ کہیں گے کہ پاغل ہو اصل میں تو کرکٹ ہی وہی ہے بلکل یقیناً اصل کرکٹ وہی ہوگی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ٹیسٹ کی اور ونڈے کی لیگیں نہیں ہو رہی ہیں ٹی ٹونٹی کی ہو رہی ہیں اب ہم نے بیسیکلی زدہ سے زدہ بندہ ٹرین کر کے باہر بھیجنا ہے تاکہ وہ ذریب وادلہ میں بھیجے تو اس کا طریقہ ٹی ٹونٹی ٹی ٹونٹی کے لیے اب ٹیم تیار کریں اس قسم کی کہ بچوں کو آگئے یہ پتہ لگے کہ اس طرح کم یہ موڈل فگر ہے یہ چلے گا یہ پرفارم کرے نہ کرے ان کو چاہیے اب امپیکٹ ان کو بیوریجیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا وہ سارا کچھ ہو جائے گا پنیادی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شور مچ رہا ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ پیسے خرچتا ہے کرکٹ کے اوپر پاکستان اتنے زیادہ پیسے خرچتا ہے بورڈ کے اوپر پاکستان پاکستان کرکٹ کے اوپر کوئی پیسے نہیں خرچتا یہ بیسیکلی جو بورڈ ہے یہ کیسے چلتا ہے یہ پلیئرز کے ہی خرچے پہ چلتا ہے مطلب یہ پلیئرز جاتے ہیں کھیلتے ہیں ان کے ہر طرح کے ایڈورٹیزمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ تھرو پی سی بی ہوتا ہے پی سی بی کا اس میں کٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں ٹی وی رائٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا رائٹس ہوتے ہیں دو لاکھ سے اوپر ڈالر ملے ہیں ان کو پارٹسپیشن فیز یہ لہیدہ ملے ہیں پھر انہوں نے جو خود ٹیلی سٹریم کی ہے جن چینلز پہ اس پہ ایڈز سے لہیدہ کمائیا ہے پاکستان میں جو سیریز ہوتی ہے اس کے جو ٹیلی ویشن رائٹس مجھتے ہیں وہ لہیدہ ہوتے ہیں یہ جو پی ایس ایل کے دو سال کے صرف ویب رائٹس انہوں نے اٹھاسی کروڑ پہ گمیچے ہیں اب یہیں سے جو ہے پورے بورڈ کے جو جتنے بابوں ہیں ان کی تنخواہیں بھی یہیں سے نکلتی ہیں پلیئروں کا بھی یہیں سے نکلتا ہے میرے خیال میں ڈومیسٹک بھی یہیں سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ ہونا چاہیے پاکستان کچھ نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ تو ہوا یہ کہ پاکستان نے کبھی کسی سپورٹ کو بخار یا زکام تک نہیں دیا یہ تو پاکستان بنا اپنے خرچے پر ساری زیادہ تر چیزیں شاید چال رہی تھی بچہ وہی تھا کہ بسیکلی ڈپارٹمنٹلز تھا وہ سپورٹ تھی کہ جی آپ اچھے ہو سپورٹ میں تو آپ کو نوکری مل جائے گی بسیکلی آپ کو یاد ہوگا کرکٹ میں بھی پاکستان میں پیسے نہیں تھے ہوتے اور یہ تو کرکٹ میں کیونکہ انٹرنیشنل لیگ کو زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے ابھی بھی اترے نہیں ہے ابھی بھی اترے نہیں ہے لیکن آپ پاکستان کے حساب سے بہت زیادہ ہیں اور اب وہ آنا شروع ہو گیا بسیکلی عمران خان آیا عمران خان آیا تو وہ اچھا فاسٹ بولر تھا ساتھ اس کا شارپ ناک تھا اور چزلڈ جا بون تھی ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو بیسیکلی جتنی ینگر جنریشن تھی اس نے کہا ہم نے بننا یہ ٹھیک ہے وہ جب پورا ملک عمران خان بننے ٹورا تو وہ آپ کے پاس ظاہر ہے اس پورے ملک میں سے پھر گیارہ بندے نکالنے جو ہے وہ اتنا ہاں اور گریٹس نکالے ہم نے پھر ہم نے گریٹس نکالے اچھا بائی دوئی مجال ہے کبھی کوئی ایک سال ایسا ہو جس میں یہ ٹیم کوئی بہت اچھی رہی ہو نہیں لیکن بس چھے ہم نے سٹار یا چار سٹار اور نکالی گئے اس کے بعد اچھا پھر آ گیا وہ مصبہ ٹائم اور وہ جو سارا کچھ تھا نا کہ ریسپیکٹیبل ہار کہ ہم ہار تو گئے ہیں لیکن اگر دیکھو نا مصبہ کی ففٹی نہ ہوتی تو ہم تو ڈیٹھ سو پہ آل اوٹ ہو گئے ہوتے فیدہ اس لیے کہ وہ پھر آج تک چلا اسی کوئی گمیر میں فاز گئے ہیں بچوں نے کہا جی کہ یہ بس مدب آپ کی گیارہ بندوں کی ٹیم ہے اس میں چھے یا سات بیٹسمن ہے ان میں سے چار اینکر ہیں تو اب بچا کیا کہے کہ وہ جو تین بندے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم تیز کھیل سکتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہیں ہم نے یہ بننے یا ہم نے وہ بننے جس کو گالی کوئی نہیں پڑتی تو بچوں نے کہا وہ بننے صاحب دوسرا اس کے اندر یہ ساری میں اس کی آخری مسائل آر بھی دے دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اچھا کیونکہ سپورٹ مشہور ہو گئی تو اس نے پیسہ کیونکہ آنا چلو ہو گیا لوگوں نے کمانا چلو کر دیا پھر ظاہر ہے ایڈوٹائزر بیسیکلی پیپسی جو ہے وہ نہیں سپانسر کرتا نا ہاکی کو وہ کرگٹ کو کرتا ہے جرسی پہ تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ پیسہ آ گیا پاکستان نے کچھ نہیں دیا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ابھی میں آپ اور ہمارے کل نو دوست اور ہم پینٹنگ کرنے شروع کر دیں اور ہماری جو پینٹنگز ہیں وہ بائس بائس ملین ڈالر کی پک جائیں تو اب جو ہے وہ ہم امیر بھی ہو گئے اور ہم جو ہے ورلڈ ریکنگائزڈ آرٹس بھی بن گئے لیکن کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آرٹ کی ترویج کے لیے بہت پیسے کھا جائے وہ پاکستان نے کیا کیا ہے وہ تو میں نے اور آپ نے اپنے شوق سے یا حدثاتی طور پر یا پرسنل سٹرگل وہ تو ہم نے کی اچھا یہ بلکہ ایک اور چیز یہ پلیئرز کو تو ابھی بھی مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا بورڈ ہی غریب ہے یہ تو ایک ایشو ہے دوسرے ایشو یہ ہے کہ پاکستان جس تناسب سے یہ جو پیسے کماتا ہے وہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے پلیئرز میں وہ تناسب بھی دنیا کے جو اچھے ملکیں ہیں ان سے کم ہیں مطلب یہ انڈیا سے کم دیتے ہیں انڈیا سے کم دیتے ہیں اسٹریلیا سے کم دیتے ہیں اور بھی میرے خیال میں کچھ ملکوں سے کم دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آج تو بڑا ریسپیکٹیبل ہے پھر بھی پاکستانی سٹینڈرڈ کے ساتھ سے یہ جو ریسپیکٹیبل پیکج پلیئرز کا ہوا ہے یہ اسے سال ہوا ہے میں دوں یہ زیادہ دو دار تئیس میں ہوا ہے اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا آپ کو پتہ ہے رمیز راجہ والے دور میں ایک ٹائم پہ ٹیم کے زیادہ تر لڑکے سٹرائک پہ بھی چلے گئے جی چلے گئے تھے بلکل اور وہ تھا کہ ہمیں ایمیج رائٹس نہیں ملتے اور پھر وہ ان کے بیچ میں بڑی بغاوت کروا کے ساروں کو واپس لے گیا تھا تب بھی نہیں دیا گئے تھے یہ بھی اب جا کے ہوئے ہیں سو یہ ان پلیئرز کو کوئی پیسے پوسے اگر اور میں تو یہی کہتا ہوں پلیئر تیار کرو بھیجو بار سر بالکل بھیجیں دیکھیں سیٹرل کانٹریکٹ جو ہے ہمیں بڑی ڈیٹیل ہمیں ملی جب دیکھیں بابر کا ایک کٹیگری کو ملتا ہے کو تقریباً تیس سے پچاس لاکھ کے بھیج میں یا بابر کا پنتالیس لاکھ ہے تقریباً پچاس پچپن پچاس پچپن یہ کر کر آکے لیکن وہ ہیں ہی تین پلیئر یہ تین ہیں باقی نیچی آتا ہے تو سب سے نیچ لے کٹیگری بھی کہ مطلب کوئی اتنی بری مطلب اس طرح سے نہیں ہے بات اوپیسلی کمپیرٹیو بری ہے تو ایک تو اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ مطلب بابر اب اس پرورمنز کے بعد ایک کٹیگری کس ویسے ہوتا ہے سر بندہ اپنے کھیلنے کی ویسے ہوتا ہے نا ہاں اچھا باقی بہترین وہاں میں جو کرے وہاں جاکے دوسرا سر اس کو پھر کرکٹ کو ہم ایک اور بھی جو پھر پر چلتے ہیں سر ایک اور چیز کرنے کی ضرورت ہے جو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اسے نا پی سی بی کی زندگی بڑی حسان ہوں کی زندگی حسان کرنے لگوں آپ جو سورسنگ آف پلیئرز ہیں نا آپ سب چھوڑ کے اس پر توجہ دینا شروع کریں آپ ڈومیسٹک سرکٹ ادارے ریویمپ کریں ڈومیسٹک سرکٹ کو اڑا کے رکھتیں تمام پورے ملک میں جتنے علاقے ہیں وہاں سے ڈومیسٹک کے لڑکے جو ہیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کو سٹائپنڈ دیں سب کچھ کریں اگر تو پیسہ ہے ان کے پاس اور پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے ڈومیسٹک بھی لیکن کم ہو رہا ہے تو کوئی اس کا فرمولہ بنائیں اور ڈومیسٹک کو انہانس کریں پی ایس ایل تو ہے ہی ہے لیکن پی ایس ایل میں بھی اس نے لڑکا تھا بائیگر نا جب کوئی ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے گا اہم ہی تو نہیں گاؤں سے چکے لیں گے آو جی کھیڑ تو پی ایس ایل اتنی ہو سکتا کوئی ٹریننگ ہوتی ہے سب لازلی جب یہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک ویریڈ ملے گا بوکے آف پلیئرز ابھی سب میں اس نے دیکھ رہا ہے سکیٹر چارٹ کسی نے شہزادے نے بنایا وہاں تھا جو لوگ فیس بوک پہ ڈالتے ہیں وہ تھا انڈیا ورسیس پاکستان کا سکیٹر چارٹ کے جی کس علاقے سے پلیئر آتے ہیں پاکستان کے اندر تھا پجاب اور کے پی اور جو کراچی والے بھی تھے اس کو اس بندے نے کے پی میں ڈالا ہوا تھا کیونکہ اریجنیٹ وہ کے پی سے کرتے ہیں انڈیا میں سے انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے آپ دیکھیں اس پہ کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنی انگلی رکھ سکوں جہاں میں پلیئر کے اوپر نہ رکھ رہا ہوں وہ پوری انڈیا سے سارے آتے ہیں کیوں کیونکہ انڈیا دومیسٹک سرکٹ بہت سٹرونگ ہے ان کا جو آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو کھیلتے ہیں ان کو کھیلاتے ہیں وہ سارا سسٹم میں ان کا بڑا اچھا سب بنایا ہے ان کی کونسی بڑی مشہور ٹروفی ہوتی ہے راجی ٹروفی ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ان کے لئے یہاں آپ نے کبھی سوچے کہ آپ اور میں موٹیویٹیڈ ہوں کہ یہ ہے دومیسٹک کب بیسٹ پنجاب برسز یہ ہونے لگے اور ہم جا رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں تو یہ سورسنگ اگر بڑھائیں گے آپ تو آپ کی زندگی عسان ہے آکر بعد چوائسز اور آجیں گے پھر آپ نہ دس طبعہ کہیں گے کوئی بندہ آگئے اور اچھا سیلیکٹر ہونا بہت ضروری وہ کہے یار کہ یہ چھوڑو شہداب کو شہداب سے بہتر زیادہ فٹ زیادہ کنسسٹنٹ پلیئر جو ہے ابھی دو سال دومیسٹک میں چھایا ہوا ہے اس کو باری دیتے ہیں اور اس کو گروم کریں جو رانجی کھیل جاتا ہے نا لڑکا دو سال اس کی زندگی جو ہے مطلب یہ نہیں کہ بہت عرب پتی ہو جائے گا لیکن اس کی زندگی گزر جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے اچھا دوسرا یہ ڈومیسٹک کا آپ نے ذکر کیا عمران خان نے بند کی اپارٹمنٹل کرکٹ اس نے کہا جی کہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ جی لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ الائیڈ بینک ورسز یو بیل ہو رہا تو جب لوگوں کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تو کھلانیوں کے پر پریشر بھی نہیں ہوتا ظاہر ان پر اپنی پرفارمنس کا اپنی ٹیم میں جگہ بنانے کا وہ پریشر ہوتا ہوگا لیکن وہ کہتے کہ اس کا یہ تھا خیال کہ جی یہ کیسے آپ اس کو جو ہے لوکرٹیف کیسے بنائیں گے آپ مطلب پوری دنیا میں جب ہوتی ہے کرکٹ تو اس میں یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے اس کا بھی ٹکٹ بکتا ہے اگین مومبئی ورسز ڈیلی ہوگا تو مومبئی ڈیلی کے لوگ آئیں گے وہ جذباتی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل میچ سے زیادہ جذباتی ہو جائیں ٹائپ سی خیر وہ اس نے ختم کر دیا اس نے یہ بنائی پانچ چھ ٹیمیں ٹوٹل پاکستان کی اچھا اب یہ سب نے کہا جی کہ یہ تو بہت کم ٹیمیں ہیں پاکستان میں جتنے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں وہ ہے جی سینٹرل پنجاب بلوچستان پورے بلوچستان کی ایک ٹیم ہے پورے کے پی کی شاید دو ٹیمیں ہیں اس طرح سے کر کے وہ بناوا ہے اچھا ایک تو پھر بھی بات ہے کہ آپ زیادہ کر لیں آپ شہروں کی کر لیں آپ پورے پورے اس کی نہ کریں اگر اگر دپارٹمنٹس اگر رگر کھیلنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو وہ بھی کھول دیں کسی کو کوئی اتراز نہیں چوتھی اور آخری چیز آپ کو پتہ ہے اسی شو پہ مطلب یہ جب شروع ہو بھی گئی تھی اگر اس بات سے میں اگر ہی کرتا ہوں کہ اب نورت پنجاب ورسز سیٹر پنجاب کا میچ آپ نہیں دیکھو گے آپ کے لئے بلکل ویسے ہے جیسے یو بیل ورسز الائیڈ بینک ہے ٹھیک ہے آپ لور کراچی دیکھنا چاہتے ہیں بلکل دیکھیں لیکن وہ پی ایسل میں ہو رہا ہے لوگ کہیں گے وہ پی ایسل چلے آپ کہیں نا کہ دوسرا فورمیٹ پی ایسل میں ٹی ٹویٹی ہو رہا ہے یہاں بانڈے کرا ٹھیک ہے اچھے جو اس سے بڑی بات ہے یار اسی شو پہ بیٹھ کے آپ نے خبر دی تھی کہ پاکستان کا ڈومیسٹک میچ ہو رہا تھا اور انہوں نے شائکین کو ہی نہیں اندر آیا نہیں اندر آیا وہاں بریاز جب لیڈ کر رہے تھے فرم در فرنٹ آپ کہہ رہے ہو کہ یار میڈیا اندر نہیں آئے گا آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ ٹکٹ خرید کے اندر آنا چاہیے آپ کو تو چاہیے فری ٹکٹ بانٹوں کے اندر آگے لوگ خرید کے آکن آنا چاہ رہے آپ کہہ رہے آپ اندر نہیں آسکتے تو ایسے تو پھر انٹرنیسٹ نہیں بنے گا اچھے کیوں کیوں نہیں کرنے دیتے کیونکہ پھر آپ سوال کرنا شروع کرتا ہوں آپ جس دن ڈومیسٹک کا میچ دیکھو گے پہلا سوال میں آپ کو بتاتے مجھے آپ نے کرنا ہے کہ یار یہ تو تو گین دی مجھے انٹرنیسٹر سٹینڈڈ کا نہیں لگ رہا یہ تو پچی نہیں ہے وہ والی تو پھر جب آپ ان پچوں پہ اور ان پہ آگے کیا نکلے گا دیکھیں لیکن یہ اچھی چیز ہو جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں سر کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کا پہلا طریقہ ہوتا ہے مسئلے کو تسلیم کرنا یہاں ہے مسئلے کو چھپاؤ پولیسی یہ کاسی کرتی ہے ہمارے تمام سب کی مسئلے کو چھپا دیا نا اچھی طرح تو جب آئے گا اگلا دیکھ لے گا میری باری اس کو چھپا دو یہ چھپاتے چھپاتے یہاں تک بات پہنچ گی اگر ایک میڈیا آئے گا اور تنقید ہوگی اور ہم بات کریں گے اس کی اوپر تو ہم کہیں گے بول لاؤ انٹرنیسٹر سٹینڈڈ کا پچ اچھی طرح تیار کرو وہ پچ ایک دفعہ تیار کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس پچوں ایک پچ ہو جائے گی آپ پی اے سیل کے وینیوز بڑھا دوگے آپ انٹرنیسٹر ٹورنمنٹس کے وینیوز بڑھا دوگے اور آپ کی دومیسٹک بھی کرکٹ جو سمر جائے گی تھوٹی سی تو اس میں کوئی لوز لوز تو ہے ہی نہیں وین وین ہی ہے سب یہ تنقید سے ڈرنا کیوں بھئی آپ اگر ایک اسی عوضے پر آپ کو بٹھا دیا گیا جو کہ ایک بہت بڑا عوضہ ہے چیف سیلیکٹر پی سی بی پی سی بی چیئرمین کیپٹن پاکستان کرکٹ آپ کے ہیڈ کوچ پاکستان یہ سارے جو ہیں آپ کو جب دی جاری تھی یہ نوکری آپ کو دی جاری تھی تو یہ تو سب سب کچھ تب سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ یار میں انڈر سکروٹنی آؤں گا لیکن سر ایک بندہ ہوتا ہے جو پورے سسٹم کو ٹھیک کر جاتا ہوتا ہے اور نیچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے وہ بندہ کبھی نہیں آیا ہمارے پاس چونکہ یہ ایک پولٹیکل قسم کی پوزیشن بن گئی ہے ایک پولٹیکل پوشٹ بن گئی ہے سب اسی نوے لاکھ رہو پہ تو میرے خیال میں پی سی بی چیئرمین کی تنخواہ ہوتی ہے سر مجھے نہیں بتا تنخواہ کتنی ہوتی ہے لیکن اس میں نے ایک اور برا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو ٹیکسی نہیں دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مگر آج یہ بات کریں کہ یار جی میں تو کہہ رہا ہوں کرکر کے لئے کچھ بھی نہیں کرتی حکومت ٹھیک ہے اور پراببلی کرنا بھی نہیں چاہیے مطلب سپورٹ خود کمائے کھائے لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہاکی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس سٹیڈیم نہیں ہے اور یہ کوئی تنا پیسہ بھی نہیں کماتے کہ ہم سٹیڈیم بنائیں ان کے لئے آپ جس طرح کہہ رہے ہو کہ پچھو پچھ کرنا ہے اب اس دفعہ پی ایس ایل میں آپ کو یاد ہیں پی ایس ایل میں اچھی پچھز نہیں تھی مطلب اچھی سے مراد ہے کہ جس طرح لوگ جن کو اچھی کہتے ہیں جس میں ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں کراچی کی تو بہت ہی لوگ سکورنگ تھی یہاں تک کہ پنڈی جو مشہور ہے دو سو ساٹھ کے لئے وہاں پہ بھی کم سکور ہوا اچھا اس کی جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سال ڈومیسٹک میں اچھی تنا زیادہ ہوا ہے کہ وہ ہم سے نہ وہ نہیں ہو سکی اچھا بات یہ ہے کہ کرکٹ تو ایسی سپورٹ ہے جو بہت پیسے کم آتی ہیں پاکستانی سنیڈر کے حساب سے مطلب اچھی تنخواہیں ہیں پلئیرز کی اچھی تنخواہیں ہیں بورڈ میمبرز کی اتنا ذریعہ موادلہ لے کے آتے ہیں ڈالر ٹرمز میں لے کے آتے ہیں اتنے برینڈز اٹریک کرتے ہیں تو جب یہ سارا کچھ کر رہی ہیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں مطلب ظاہر ہے تو ایڈ سورس سب کا کٹ جاتا ہوگا تو ان کے گراؤنڈ کیوں نہیں بنتے اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ تک تو دیتے نہیں ہے بچوں کو اس سپورٹ کے لیے جو پیسے کما کے دیتی ہے تو پھر انہوں نے باگے کس چیز پر کیا کرنا دوسرا میں اس میں اور مزید زندگی سان کر دیتا ہوں اب دیکھیں دور آگے من ہے نہ من ہے کوئی اس ورلڈ کپ کے بعد بڑی تنقید ہوگی دروپ ان پچ کا دیکھیں کتنا مسئلہ ہوا دروپ ان پچ یہ دروپ ان پچ تو دور اسی چیز کا ہے آگے جا کے آپ دروپ ان پچ پر زیادہ لوگ کھیلا کریں گے ان کے لوگوں کو نظر آرہ کرکٹ ایکسپینڈ کریے پاپا نگینی آئرلینڈ یو ایس اے باقی جو نپال شپال یہ سارے آپ کے خیال میں یہ جا کے ابھی واپس جائیں گے اور ان کو لگ گیا خون آپ کے یارم کرکٹ میں اچھے کھیلیں ہیں آپ کے خیال میں یہ بڑے بڑے سٹیڈیم ان کو بنا کے لیں گے وہ کہیں گے سٹیڈیم ہے ہم ڈروپ ان ڈال دیتے ہیں آپ کو آگے دور ڈروپ ان کریں تو کیا مسئلہ والی بات ہے آپ بنا لو ڈروپ ان پچز کھلاو یہاں پہ میچ صرف آپ کھلا دیں گے نا میچ اگر پی سیل میں ڈروپ ان پچ کیا سکور کام ہوگا کیا مسئلہ والی بات ہے نہیں نہیں آسٹریلیا میں ڈروپ ان پچ ہوتی ہے اگر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کیوریٹ کرتے ہیں پچ کو جو گراؤنڈ شٹاف ہے ان سے نہیں ہوتا ڈومیسٹک سرکٹ کے بعد تو آپ کی جو ریگلر پچز اس میں ڈومیسٹک کھلائیں ختم کر دیں نیچے سے مطلب تارے نکال دیں اس کی اور اس کے بعد سر لائن ڈروپ ان ڈالیں اور اس پہ میچ کریں اس میں کیا مسئلہ والی بات ہے کیونکہ آپ نے جیسے کہہ دیئے کہ یہ ایک بورڈ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور اگر آپ زندگی آسان کرنی ہے محنت کم کرنی ہے تو آپ فون کریں اور اسٹریلیا ایک بندے کو اس کو کہیں سینڈ می اے ڈروپ ان پچ وہ آئے گی ڈلے گی بات ختم ہو جائے گی کھیلیں اس کے اوپر ویسے بھی اگر آگے میچز دنیا میں جب جانا ہے آپ نے اور ڈروپ ان پر کھیلنا تو آپ کی پریکٹس ہی ہو جائے گی اس میں مسئلے والی بات ہی کوئی نہیں ہے باقی اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ جو ارد گرد کا جو گھاس ہے سارا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر گھر جاؤ تو پھر گھر جائے نا سر ہاں نہیں اور وہ بھی برمودہ گراس آگئی ہے اور پتہ نہیں کون پونسی گراس آگئی ہے باقی اگر جی دیکھیں سٹینڈز کے اوپر یہ ہے کہ سٹینڈز بڑی منٹرنس بڑی لگتی یہ تو کوئی تو کام کرنا ہے نا سر کچھ تو کرے نا سر وہ بائی دوئے شروع ہو گئے اور بجائے کہ کراچی سے شروع کرنے کے کراچی سے نہیں شروع کیا نہیں سر وہ شروع کیا کذافی سے کیوں کیا ہے وہاں پر کذافی بالکل ٹھیک تھا اس کو پوٹ نہیں ہے سر دیکھیں پی سی بی کا بورڈ وہاں سب کچھ ہر چیز تو کذافی سے ایڈیم ہے وہ جی مسئل نکفی صاحب نے کہ میں نے اسلامباد کراچی اور لاہور تینوں چیمپینز ٹروفی سے پہلے ٹھیک کرنے ہیں آغاز انہوں نے لاہور سے لے لیے حالیں کراچی کے جو بیمے لگی میں ہوں کتنا مسئلہ ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کراچی زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہاں سے کرنا چاہیے تھا دوسرا مجھے تو صرف بسیکلی ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے دکانیں ساری خالی کرا دی ہیں نا ساری کرا دی ہیں ساری کرا دی ہیں ریسٹرانٹس بھی ریسٹرانٹس کی تو بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے خالی کرا دی ہیں کیونکہ وہ رینویشن کا چال رہی ہے وہ پجھے پتہ نہیں کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ادھر باقی سارے تو بہت یاد سے ہی تھے ایک وہ تھا المکہ مطلب سمتھنگ مکہ ان کی کڑائی اور دال بہت زیادہ دی سر جھونڈ لیتے ہیں کہاں گئے ہیں وہ ہاں پلیز اور پہنچ جاتے ہیں باقی سارے یہ تمام تر چیزیں آج کے ریٹ کی تھی ہم نے پورا شوئی پیل دیا کرکر کے اوپر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ضروری تھا باقی اجازت لیتے ہیں اگلے میں چلا پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ